سورة الغاشیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل عطا کا حدیث الغاشیہ کیا پہنچ چکی ہے تمہارے پاس اس ڈھاپ لینے والے کی خبر وہ جب آئے گی قیابت ڈھاپ لینے وجوہ یوم ایزن خاشیہ یہ بضمون دیکھئے سورہ قیابہ میں بھی آیا تھا وجوہ یوم ایزن ناظرتن الہ ربہا ناظرہ و وجوہ یوم ایزن باصرتن تظن و یفعلا بہا فاقرہ پھر سورہ عباس میں آ چکا ہے وجوہ یوم ایزن مصفرتن ظاہکتن مصطبشرا و وجوہ یوم ایزن علیہا غبرتن ترہقہا قطرہ یہاں دیکھئے وجوہ یوم ایزن خاشیہ بہت سے چہرے اس دن ہوں گے زلین ہوئے دبے ہوئے جھکے ہوئے آملتن ناصبہ ایسے کہ جیسے بڑی کوئی مشقت جھیلی ہے اس کا تکان کے اثرات ہے ایکسوسٹن ہے تسلا دارا حامیہ وہ داخل ہوگے ایک تپتی ہوئی آگ میں دہتی ہوئی آگ میں تسقا من عین آنیہ انہیں پلایا جائے گا وہ پانی کے جو کھولتا ہوا ہوگا ایک ایسا چشمہ جس کا پانی کھولتا ہوا ہوگا لَيْسَ لَهُمْ تَعَابٌ إِلَّا بِنْ دَرِيعِ نہیں ہوگا ان کے لئے کھانے کے لئے غذا مگر جھاڑ کانٹوں والا کانٹوں والی جھاڑیاں یا وہ زقوب جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے لَا يُسْمِنَوْ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُو نہ تو وہ موٹا کرے اور نہ وہ بھوک ہی کو مٹائے یعنی یہ کہ کھانے کے دو ہی فائدے ہوتے ہیں آپ کو جسم کو تقویت حاصل ہو یا یہ کہ کم سے کب بھوک کا احساس تو ختم ہو جائے ان دونوں میں سے کوئی شئے نہیں ہوگی اب اس کے برقس وَجُوْهُمْ يَوْمَئِذِ النَّائِمَةِ بہت سے چہرے ہوں گے اس روز ترو تازہ جیسے کہ ناظر نعم میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے لَسَعْيِهَا رَاضِيَةً وہ اپنی صحیح اور جو بھی انہوں نے دنیا میں محنت کی تھی اور اس کے جو بھی انہوں نے مشقت کی تھی سار و قربانی کا معاملہ کیا تھا اس کا جو نتیجہ ان کے سامنے آئے گا اس سے راضی ہوں گے لَسَعْيِهَا یہ انہی کی کوشش تھی محنت تھی لیکن آج اللہ نے قبول فرما دی لَسَعْيُهُمْ مَشْكُورًا وہ لوگ ہوں گے جن کی صحیح اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہو جائے گی تو وہ راضی ہوں گے فِي جَنَّةٍ عَالِيَةً ایک باغ میں جو بہت بلند ہوگا اوچا لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَا لِيَةً اس میں وہ کوئی لغ بات میں نہیں سنیں گے کوئی لغ بات سننے سے بھی انسان کو کوفت ہوتی ہے تو اور کوئی بات کیا جھوٹ سننا یا کوئی الزام یہ تو اس کا سوال نہیں لغ بات میں نہیں سنیں گے فِيهَا عَيْنُ جَارِيَا اس میں چشمہ ہے جاری چلتا ہوا بہتا ہوا فِيهَا سَرُرُمْ مَرْفُوَعَ اس میں اوچے تخت ہیں رفیع وَاقْوَابُ مَوْزُوَعَ اور آپ خورے ہیں کبس ہیں جام ہیں کہ جو رکھے ہیں وہ بڑے حساب سے بڑے اندگی سے چنے ہوئے وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَ وَقْالِينَ جو صف کے نظر بچھائے ہوئے ساتھ کے ساتھ لگا کر وَظَرَابِي وَمَرْصُوصَ وَمَخْمَلْ کے نِحَالچے ہیں جو ہر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر جا کے بیٹھنا تو وہاں بھی ہے اَفَلَا يَنْزَرُونَ اِلَى الْاِبِلِكَ فَخُلِقَتْ یہ وہ آیات ہے قرآن کی جس میں جو علامہ اکمال نے کہا ہے کہ اوبزرویشن دیکھو اور پھر نتیجہ نکالو یہ جو کلچر ہے یہ قرآن نے پیدا کیا ہے توہمات ایسے ہی بنائے ہوئے عقائد جن کے لیے کوئی سند نہیں نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے یا تو وہی ہے ریویل نالج ہے جو اس میں ہے عقل میں آئے یا نہ آئے وہ اللہ کی بات ہے وہ ماننی ہے لیکن اس کے بعد اس سے ماورہ کوئی بات جو خلاف عقل ہے وہ نہیں ماننے ہوئے وہ پھر ہونی چاہیے اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَاتِ كُلَّهُ لَاِقَ قَانَانُ وَسُولَا فِي اُفْسَهِ تو اب دیکھو اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَا خُلِقَتْ تو کیا یہ غور نہیں کرتے دیکھتے نہیں ہے کہ اونٹوں کو کیسے بنایا گیا ہے ان کے جسم کے کتنی ہم آہنگی ہے ان کے ماحول کے ساتھ پورے پورے ہفتے انہیں پانی نہ ملے اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفَعَتْ اور آسمان کیسے اس کو بلد کیا گیا ہے یہ اسٹرونومی والوں کا فیلڈ ہے وہ سمجھے کیسے ہے یہ وَالَلْجِبَالِ كَيْفَا نُسِبَتْ اور یہ جو بہار ہیں یہ کیسے گار دیئے گئے ہیں یہ جیالوجی والوں کا فیلڈ ہے وہ اس پر تحقیق کریں وَالَلْعَرْضِ كَيْفَسُ تِحَتْ اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی ہے ویسے اس کا ایک خاص وہ سمجھ لیجئے پس منظر بھی ہے کہ کن چیزوں کی طرح ویسے تو ہر قائنات کی ہر شئے اللہ کی نشانی ہے اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَعَوَاتِ وَالْرْضِ وَاِقْتِلَا فِالْلَيْلِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِ تَجْبِیفَ الْمَحْرِ بِمَا يَنْفَعُوا الْنَاسِ وَمَا عَنْزَلَ اللَّهُ بِنَ السَّمَائِ مِمْمَا اِن فَاهِيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَّ فِيَا مِنْ كُلِ دَابْتٍ وَتَصْلِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخْرِ بِينَ السَّمَائِ لَا آيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَاقِلُونَ ہر شئے آیت ہے شیخ صادی کہتے ہیں برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفترست از مارفتِ کردگار یہ جو درخت ہیں ان کے جو پتے ہیں سب یہ ہرے ہرے پتے جو دیکھنے والی آنکھ ہیں اس میں تو یہ ہمیں سے ہر پتہ ایک دفتر نظر آتا ہے مارفت کا اللہ تعالیٰ کی مارفت کا اور آج ہمیں معلوم ہوا ہے کچھ نہ کچھ آج سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہر پتے میں ایک فیکٹری ہے فوٹو سنٹیسز کی فیکٹری ہے کہ جو اس جو یہ سولر انرجی ہے وہ جذب کر رہی ہے اور اس کو جو ہے کنورٹ کر رہی ہے وہی انرجی ہے جو لکڑی کے اندر سٹور ہو رہی ہے پھر آپ لکڑی جنا کر نکال لیتے ہیں یہ آگ کہاں سے آگئی وہی سولر انرجی ہے اس کی سورس وہی ہے اور اس سولر انرجی کو سورج کی اس حرارت کو جذب کر رہا ہے پتہ اور وہاں وہ عمل جاری ہے ہر پتہ ایک فیکٹری ہے پوٹو سنٹیسز کی تو برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار لیکن یہاں چار چیزوں کا ذکر جو ہوا ہے یہ ایک خاص پس منظر ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے جو پہلے مخاتم تھے قرآن کے ان کی زندگی گزرتی تھی سفروں میں لیلت الشتاء والصیف اور سارا یہ حجاز کا علاقہ تھا جب یہ چلتے تھے تو چلتے ہوئے کیا چیز ہے اونٹ پر تو سوار ہے اوپر آسمان ہے دانے بھائیں پہاڑ ہے نیچے زمین ہے یہ چار چیزیں وہ تھی جو ان کے لئے ہر وقت ہر آن ان کے نگاہوں کے سامنے دیکھتے تو تم ہو لیکن یہ ہیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہے ہو تم یہ تو اونٹ نے بھی دیکھ لیا یہ اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے اور ادھر پہاڑ ہے ادھر پہاڑ ہے یہ تو اس نے بھی دیکھ لیا تم نے کیا دیکھا دمچیس پیامِ شُریدی نَشُنِیدی درخوا کے تو یک جلوہِ آگے اخت ندیدی یہ سانس جو آرہا ہے اور تمہاری خات کے اندر ایک جلوہ بھی ہے جلوہِ ربانی روحِ ملکوتی بھی ہے کبھی دیکھا ہے اس کو دیدن دگر آموس شُریدن دگر آموس یہ صرف ہیوانوں کا سا دیکھنا اور ہیوانوں کا سا سننا اس سے درہ آگے بڑھو انسانوں کا سا دیکھنا انسانوں کا سا سننا سیکھو تو یہ ہے وہ کہ ان کو دیکھو ان چیزوں کو بصرف کرو ان کے حکمتوں کو دیکھو ان کو انویسٹیگیٹ کرو اس میں قوانین فطرت جو ہیں قوانین طبیع ہیں ان کا انکشاف ہوگا یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسکر کر دی گئی ہیں تم ان کو ماسٹر کرو ان کو اپنے قوم اپنے اس لبان کرو ایکسپوائٹ کرو یہ سارا کام تمہارے لیے ہے تمہارے خلافت دی گئی ہے زمین کی پوری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے خلق لکم ما فلنگ جمعیعہ تمہارے لیے بنائی گئی لیکن یہ کہ اس میں توہمات ہو جائیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ علم کا راستہ رک جائے گا تو اے نبی آپ نصیت کرتے رہیے تذکیر کرتے رہیے ان کو بتاتے اور سکھاتے رہیے یاد دہانی کرتے رہیے آپ تو بس یاد دہانی کرانے والے ہیں آپ ان کے اوپر لستہ علیہم بے مسیطر آپ کو داروغہ نہیں ہے کہ کان پگر کر لے آئیں ان کو ادایت کے راستے میں یہ آپ کا کام نہیں سوائے اس کے کہ جس نے مو موڑا اور کفر کیا فیعزبہ اللہ العذاب الاکبر پھر اس کو تو اللہ عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب کیوں سب سے بڑا عذاب رسول کے آنے کے بعد جبکہ حق بلکل اریہ ہو کر سامنے آ جائے کوئی شک کو شمعہ باقی نہ رہے ان کی صیرت کے بارے میں ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی دعا ہی نہیں کوئی دھبا نہیں کوئی اگلی اٹھ نہیں سکتی اور جس طریقے سے آیات ربانی ہم نے پرپر کا سنا دی ہیں اب یہ کوئی نہیں ہے تو معلومات کوئی خیم نہیں ان کے اندر اب یہ شریف ترین عذاب کے مستحق ہیں اِنَّا اِلَيْنَا اِعَابَهُمْ اے نبی ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر ہمارے ذمہیں ہم حساب لے دیں گے آپ اپنا کام کیے جائیے جو آپ کا فرض ہے آپ ادا کیجئے باقی یہ ہم پر چھوڑیے ذَرْنِي وَوَلْمُكَذِّبِينَ مجھے چھوڑ دیجئے میں ان سے نبٹ دوں گا ذَرْنِي وَلْمُكَذِّبِينَ اَوْلِلَّعْمَهُمْ مَحِلْهُمْ قَلِيلًا دیکھیں کس طرح سورہ تاریخ جو ختم ہو لی ہے کہ ایک ہی آیت میں مَحِلْهُمْ آپ کو ان کو ذرا دیجئے بولت دیجئے ہم حِلْهُمْ دونوں سیغوں میں بابِ تفعیل بھی اور پھر بابِ افعال بھی اِنَّا اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اللَّهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِيرًا اللَّهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِيرًا حامین یا رب